نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ایک دسمبر 2020 کے ڈیلی کرنٹ افیرز برنی نیوز ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے دیکھیں دوستو انفورشنٹلی آج بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نیوز ہے نہیں کیول چار ایمپورٹنٹ نیوز ہیں اور وہ چار ایمپورٹنٹ نیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو پہلی نیوز ہے وہ ہے سینٹر انوائٹس فارمرز یونین فور ٹاکس آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے دیش کے فارمرز ہیں وہ بھیڑ بھڑکے میں ایک دم اگھٹے ہو گئے ہیں اور بلکل ہی سینٹر کے اوپر چڑھنے کو تیار ہیں کیا ان کی ڈیمانڈ ہے فارم بلز کو آپ بیک ٹریک کریے اور اس سے پہلے ڈیمانڈ یہ تھی چلو فارم بلز آپ لا رہے ہو کوئی بات نہیں آپ ایک کام کرو ایم ایس پی ریجائیم کو ایک لاؤ بنا دو یعنی ایک سٹیٹیوٹ کے تھو ایم ایس پی ریجائیم کو انسٹیٹوشنلائز کر دو لیکن وہ بھی سرکار نے نہیں کیا تو اب دلی کے کی انٹری پوائنٹس پہ بہت سارے فارمر یونینس فرم پنجاب اور ہریانہ وہ بوال کر رہے ہیں کس کے اگینسٹ ریسنٹ فارم سیکٹر لاؤز کے اگینسٹ تو یہاں پہ سینٹر نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر کے بولا ہے کہ بھئی ان فارم لیڈرز کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم سے بات کریں یہ جو میٹنگ شیڈیول کی گئی ہے یہ ویژیان بھوان جو ہے دلی میں وہاں پہ شام کو تین بجے شیڈیول کی گئی ہے اور اس کے لئے اگریکلچر سیکریٹری سنجے اگروال جی نے بتیس یونینس کو لیٹر بھی لکھا ہے تو یہ ایک انکنڈیشنل انویٹیشن ہے ڈائیلوگ کے لئے کیا آئیے اور ہم سے بات کریں یہ فارم لیڈرز بہت دن سے پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پروٹیسٹ میں بول رہے تھے پردھان منتری جی جو من کی بات کرتے نا لوگوں کے ساتھ پردھان منتری جی آ کے ہم سے بات کریں نہیں تو کافی بھاری پرائس چکانا پڑے گا تو کھل ملا کے دوستوں ایک دم سے جب آدمی بینہ ڈر کے سڑک پہ اتر ہی آتا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں یہاں پہ جھکتی اسی نظر آتی ہیں تو دیکھیں باتچیت کرنے کے لئے بلایا ہے یونین اگریکلچر مینسٹر نینسنگ تومر صاحب نے اب اس باتچیت میں کیا ہوگا یہ تو بکھے باتچیت کے بعد ہی پتا چلے گا جنرل سٹیڈیز پیپر تھری میں آپ کو کام آئے گا ایڈیٹوریل میں اس انفارمیشن کے بارے میں آپ کو بہت کچھ میں بتا چکا ہوں پھر یہاں پہ ایک اور نیوز نکل کے آ رہی ہے ناغہ لینڈ کے گورنر آرن ارویمی نے صاف صاف بول دیا کہ یہ جو ناغہ لینڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم کو اگر یہ سب چیزیں سوچ کے بیٹھے ہو تو خود بیوکوفی میں جی رہے ہو ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے دوستو ناغہ انسر جنسی پہ میں نے یہاں پہ پورے کے پورے ناغہ لینڈ کے یہ جو انسر جنسی والا انسٹینس ہے نا اس کو ہسٹری سے لے کے آج تک میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اس کا ٹائٹل ہے ڈیکوڈنگ ناغہ انسر جنسی سنس انڈیپینڈنس رول آف نس سی ایم اساق مویا اور ادھر ناغہ گروپس ناغہ پیس اکارڈ تو آپ ناغہ انسر جنسی میرے نام کے ساتھ ناغہ پیس اکارڈ میرے نام کے ساتھ سرچ مار دیجئے یوٹیوب میں کسی بھی سرچ مار دیجئے انفیکٹ ناغہ لینڈ کے ساتھ سرچ ماریں گے تو بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو یہاں پہ پوری کی پوری ناغہ انسر جنسی سمجھا رکھیں اور یہ جو ناغہ لینڈ کی جو گروپس ہیں جیسے کی نسین ایساق مویا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم کو اپنا الگ سمجھدھان چاہیے ہم کو الگ سپریٹ فلیک چاہیے ابھی ابھی سرکار نے جو جمہوین کشمیر کا الگ سمجھدھان تھا اس کو ریوک کر دیا اس کے سپیشل سٹیٹس کو ریوک کر دیا اور اب ایک سٹیٹ کہہ رہا ہے کہ ہم کو سپیشل سٹیٹس چاہیے تو دیکھیں وہ ملنے والا تو ہے نہیں اور ففٹی ایٹھ سٹیٹھوڈ والے ڈے میں مسٹر روی نے بولا ہے یہ ناغہ پیس پروسس میں انٹر لیوکیٹر ہیں ناغہ گروپس ایک طرف سرکار ایک طرف سنٹرل گورنمنٹ اور بیچ میں ہے ان روی صاحب ان کو ناغہ لینڈ کے بارے میں اچھی خاصی نولج ہے اس لئے ان کو ناغہ لینڈ کا گورنر بنایا گیا اور آگے آنے والے سمجھے میں یہی رہیں گے ناغہ لینڈ کے گورنر پھر یہ ناغہ گروپس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی جو پاس کا آسام کا سٹیٹ ہے ان کے جو بھی علاقے ہیں جہاں پہ ناغہ رہتے ہیں منیپور کا جو سٹیٹ ہے ان کے جو بھی علاقے ہیں جہاں پہ ناغہ رہتے ہیں ان علاقوں کو آپ آسام سے منیپور سے اور انوانچل پردیش سے نکالو اور آپ ایک ناغہ لینڈ بناؤ پھر بھائی یہ جو ماینمار ہے ماینمار کے وہ علاقے جہاں پہ ناغہ رہتے ہیں ان علاقوں کو بھی نکالو ناگلینڈ بناو تو اینر روی صاحب بول رہے ہیں کہ بھئی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کہیں کیا بول رہے ہو صاف صاف یہاں پہ اینر روی صاحب نے بولا کہ دیکھیں انڈین نیشنل فلیگ اور سمیدھان ہمارے بھارت کا یہ لوگوں کی پرائیڈ ہے اور گورنمنٹ اس بات پر absolutely clear ہے کہ کیول ایک ہی نیشنل فلیگ رہے گا اور ایک ہی سمیدھان رہے گا اور اس کے اگر کوئی برات کر رہا ہے تو یا تو وہ country کو confuse کر رہا ہے وہ لوگوں کو mislead کر رہا ہے they are trying to confuse and mislead people یہ پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے یہ NSCNIM کی بات کر رہے ہیں اوکے کون آرین روی صاحب آرین روی صاحب بول رہا ہے territorial integrity and sovereignty of the union of india are supreme اور ان پہ کسی بھی حساب سے negotiation نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی misadventure کیا تو بھائی دیکھ لیں گے اور دیکھے گا کون ہماری army دیکھے گی تو یہاں پہ naga land is standing at the crossroads of history آگے والے coming generations اس بات کو سمجھیں گی کہ naga land دیکھے naga کی cultural diversity ایک الگ بات ہے آپ کی اپنی cultural diversity آپ کا اپنی الگ state ہے آپ کی اپنی الگ بھاشا ہے آپ کی اپنی الگ لوگ ہیں آپ کی اپنی jobs ہیں ان سب کی production تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ بولو کہ ہمارا الگ سمیدھان ہے ہمارا الگ جھنڈا ہے یہ دے دیا تو کچھ پانچ سال بعد یہ demand ہونا لگے کہ ہم کو انڈیا سے الگ ہونا ہے تو اس طریقے کی sectionist tendencies کو برداشت نہیں کیا جا سکتا یہ صاف صاحب بول رہے ہیں آرن روی صاحب ٹھیک ہے تو یہ ایک اور important news جنرل سرلیز پیپر 3 میں پھر آتے ہیں تیسری news پہ ورڈز ایٹس دے ایک دسمبر دنیا بھار میں ورڈ ایٹس دے بنایا گیا ایک دسمبر کو 1988 1988 سے یہ دن منائے جاتا ہے یہ دن awareness پھیلاتا ہے HIV infection کے spread کو روکنے کے لئے اور this is one of the official global public health campaigns world health organization بہت سی بیماریوں کے لئے دنیا بھر میں public health campaign چلاتی ہے ان میں سے ایک campaign آپ کا یہ world health day ہے اس سال کی world health day کی theme کیا ہے global solidarity and shared responsibility ہر سال نومبر کے آخری ہفتے میں AIDS awareness week بنایا جاتا ہے اور جو پہلا AIDS awareness week بنایا گیا تھا وہ 1984 میں بنایا گیا تھا سن فرانسسکو میں دیکھیں ایک data ہے یہاں پہ according to national AIDS control organization اس دنیا میں 2.4 million پیپل رہتے ہیں AIDS کے ساتھ انڈیا میں ایڈیا میں لگ بگ 21,5 لاکھ لوگوں کو AIDS ہے اگر آپ دنیا بھر کی countries کے data سے compare کرو تو تیسرے نمبر کے سب سے ایڈز کے cases انڈیا میں ہیں نمبر 1 کے AIDS کے cases کہاں پہ ہیں ساؤت افریقہ میں نمبر 2 کے AIDS کے cases کہاں پہ نائیجیریا میں 2018 کی data اور نمبر 3 پہ کون آگیا انڈیا لیکن prevalence rate یہ بات کریے prevalence rate مطلب ki total number of cases to the total population of the country تو overall 2016 میں جو prevalence rate AIDS کا انڈیا میں وہ ہے 0.3% اس میں ہم بہت پیچھے تو اگر آپ prevalence rate کی بات کرو percentage of population suffering from AIDS کی بات کرو تو ہم 80 نمبر پہ آتے ہیں یعنی ہم 79 countries آگئے ہیں لیکن overall total cases کی بات کی جائیں تو ہم تیسرے 2.14 million people کو AIDS ہے کس سال میں 2017 NSEO کا data دنیا کی تیسرے نمبر کی population ہے AIDS کی India میں 2018 کا data ہے 2016 میں prevalence rate کیا تھا AIDS کا INDIA میں 0.3% جو کی 80th highest تھا 2016 data یاد رکھے گا 1 December date یاد رکھے اور theme یاد رکھے Global Solidarity and organization کی اس کے بارے میں کسی MCQ میں پوچھے جا سکتا ہے 1992 میں بنائیا گیا National AIDS Control Organization کس کے اندر Ministry of Health and Family Welfare کے اندر یہ leadership لیتا ہے in controlling AIDS in India دیکھیں ہر دو سالوں میں estimate conduct کرواتا ہے NACO اور NACO کی مدد کون کرتا ہے National Institute of Medical Statistics and Indian Council of Medical Research to Indian Council of Medical Research ICMR and NIMS National Institute of Medical Statistics کی مدد سے National AIDS Control Organization ہر دو سالوں میں AIDS کے case کی prevalence اس کو دیکھتا انڈیا میں کتنے لوگ کو AIDS ہے اس بات کو estimate کرنی کوشش کرتا پہلا estimation ہوا تھا 1998 میں اور ابھی سے جو پچھلا estimation ہو ہے 2017 میں جنرل studies paper 2 میں آپ کو کام آئے گی ایک بہت important news Iran strategic measures for removal of sanctions دیکھیں دوستو ایک کہاوات ہے کچھ لیکن اس طریقے کے preemptive strikes کی بینہ مطلب آپ مارتے پھر رہے ہو لوگوں کو یہ چل نہیں پائیں گے 27 November 2020 کو ایک gunman attack دوارہ اب سرط تہران ریجن میں محسین فقریضہ دے کو مار دیا گیا اس کے بعد ایران کی طرف سے ایک announcement آیا ہے کہ اب ہم اپنے uranium enrichment level کو بڑھا رہے ہیں تم کو جو اکھاڑ نہ اکھاڑ لو تو اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم اپنے uranium enrichment level 20% سے زیادہ لے آئیں گے اب ہی کے لئے ایران جو اپنے uranium کو enrich کر رہا ہے وہ 4% کر رہا ہے جو joint comprehensive plan of action تھا اس میں limit رکھی گئی تھی enrichment level of uranium کی 3.67% کی آپ اس سے زیادہ اپنا nuclear fuel enrich نہیں کر سکتے اتنے میں آپ کے electricity power جو آپ کے electricity پیدا کرنے کے لئے medical process کی requirement پوری ہو جائے گی ایران بول رہا 20% زیادہ enrich کریں اور weapon بنائیں گے اور انہوں نے بولا ہم اپنا arrak nuclear reactor بھی چالو کریں گے اس arrak nuclear reactor کو redesign کر کے اس میں radio isotope بھی produce کریں گے اور JCPO میں یہ تھا کہ weapons great plutonium نہیں بنائیں گے اب یہ بول رہے کہ weapons great plutonium بھی بنائیں گے اس کے کرے گا ایران نے صاحب بول دیا ہے اب ہم اس voluntary compliance کو abandon کر رہے ہیں تو وہ ہی بات ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو آوگے ماروگے تھپڑ ماروگے چلے جاؤ وہ کچھ کرے گا نہیں اور یہاں پہ ایسا ایران کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایران کو آپ کا ییلو میں نقشہ دکھ رہا ہے اس کے نورت میں آپ دکھ رہا ہے ترکمینستان ادھر کیسپینسی ایسٹ میں افغانستان ادھر پاکستان ساؤتھ میں عربیانسی ہے یہ گلف آف اومان ہے یہ کونسی سٹریٹ ہے بتائیے اس کے بعد ویسٹ میں ہے ایراک نورت ویسٹ میں ہے ٹرکی نورت میں ارمینی اور ازربائیجان ارمینی اور ازربائیجان دونوں باؤنڈری لگاتے ہیں ایران کے ساتھ اس بات کو یاد رکھے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ ارمینی اور ازربائیجان نگورنو کاراباک والے علاقے پر جنگ لڑے ہیں جس میں ازربائیان جیتا ہے ارمینی جیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا نیوز علاقے سیز تینکیو فور واشنگ جنر سیڈیز پیپر ون میں یہ نیوز آپ آگی گوڑ بائی